چندرچوڑ سنگ ایک ایسا بولی ووڈ ایکٹر جس کے فلم کو دیکھ کر کوئی بھی یہ بات بتا دے گا کہ سابینیتا کے ایکٹنگ میں کافی دم ہے نائنٹیز کے دور میں بھولی اور سندر شکل کے چندرچوڑ سنگ نے فلمی دنیا کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا جنہیں ان کی شروعاتی فلموں میں بڑے ہی پیار اور محبت کی نظروں سے دیکھا گیا تھا لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا کہ اس ایکٹر کی چکا چونسی زندگی گمنامی کی سائی میں گم ہو گئی آخر وہ کونسی وجہ تھی جو اس ستارے کی کریئر کو لے ڈوبی کبھی خان اور کپور کو ٹک کر دینے والا یہ ایکٹر آخر کہاں غائب ہو گیا آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو چندرچوڑ سنگ کے بولی ووڈ سفر اور ان کے کریئر کے ڈوبنے کی پوری کہانی کو بتانے والے ہیں تو چلیے بینہ دیری کیے آج کے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں چندرچوڑ سنگھ کا جنم 11 اکٹوبر 1968 کو نئی دلی میں ہوا تھا ان کے پتا بلدیو سنگھ اتر پردیش میں علیگر کی خیرہ سیٹ میں سانسد رہ چکے تھے اور ان کی ماں اوڈیسا کے بالنگیر کے مہاراجہ کی بیٹی تھی ان کے دو بھائی بھی ہیں جن کے نام ابھیمنیو سنگھ اور آدیتی سنگھ ہیں ان میں سے ایک آدیتی سنگھ پروڈیوسر کے طور پر سینیما کی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں چندرچوڑ سنگھ کی شروعاتی پڑھائی اترہ کھنڈ کی دون سکول سے ہوئی جس کے بعد انہوں نے دلی کے سینٹ سٹیفنس کولیز سے گریجویٹ تک کی شکشہ پرابط کی تھی سینیما کے پرتی اپنے لگاؤں کو دیکھتے ہوئے چندرچوڑ سنگھ 1988 میں اپنی پڑھائی پوری کرنے کے بعد ممبئی آ گئے جہاں ان کے حصے کا سنگھرش اور سفلتہ ان کا انتظار کر رہی تھی ممبئی آنے کے بعد ہر کسی کو اپنا سفر شروع سے شروع کرنا پڑتا ہے اور چندرچوڑ سنگھ کی شروعات اسسسٹنٹ ڈریکٹر کے طور پر مہیش بھٹ کی فلم آوارگی سے ہوئی جس میں گوویندہ اور انیل کپور کام کر رہے تھے پھر 1990 میں چندرچوڑ سنگھ کو لیڈ ہیرو کے طور پر اپنی پہلی فلم میں کام کرنے کا موقع ملا جس کا نام تھا جب پیار کیا تو ڈرنا کیا جس میں سچترا کرشن مورتی کو ان کی ہیروائن کے طور پر لیا گیا تھا مگر پیسوں کی تنگی کے چلتے یہ فلم بیچ میں ہی رک گئی اور پھر کبھی شروع ہی نہیں ہو پائی اسی بیچ چندرچوڑ سنگھ کو دو بڑی فلموں کے آفر ملے جس میں سے ایک کا نام تھا سوداگر جس میں دلپ کمار جیسے دگج کلاکار کام کر رہے تھے تو وہیں دوسری فلم کا نام تھا بے خودی جس میں کاجول اپنا ڈیبیو کرنے جا رہی تھی لیکن اسی قسمت کا کھیل کہیں یا کچھ اور چندرچوڑ سنگھ کو ان دونوں ہی فلموں میں کام کرنے کا موقع نہیں ملا اور انہیں کمل صدانہ اور ویویک مشران سے ریپلیس کر دیا گیا ان سبھی گھٹناوں سے پریشان ہو کر چندرچوڑ سنگھ نے ممبئی کو چھوڑ دیا اور دہرہ دون آگے جہاں میوزک کی تعلیم حاصل کر دون سکول میں بچوں کو میوزک سکھانے کا کام شروع کر دیا اسی دوران آمیتہ بچن نے ای بی سی آل نام سے اپنا پروڈکشن ہاؤس شروع کیا تھا جس کے تلے وہ اپنی پہلی فلم تیرے میرے سپنے بنا رہے تھے چندرچوڑ سنگھ جب میوزک ٹیچر کے طور پر کام کر رہے تھے اسی دوران ایک دن جایا بچن نے انہیں فون کیا اور ان کی فلم میں کام کرنے کے لیے کہا بچپن سے فلموں کا شوق رکھنے والی چندرچوڑ سنگھ آمیتہ بچن کی فلم کو نہ کہہ دیں اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا اور اسی لئے چندرچوڑ سنگھ نے ایک بار پھر اپنی قسمت آزمانے کا ارادہ کیا اور ممبئی آ گئی اس فلم میں کام کرنے کے دوران چندرچوڑ سنگھ کو ان کے کریئر کی بہترین فلم مارچس بھی ملی جسے گیتکار گلزار صاحب ڈائریکٹ کرنے والے تھے کچھ ارچنوں کے چلتے چندرچوڑ سنگھ کی فلم مارچس پہلے ریلیز ہوئی جس میں ان کے کام کو دیکھتے ہوئے انہیں بیسٹ ڈیبیو ٹینٹ کا فلم فیئر اوارڈ بھی دیا گیا جس کے بعد چندرچوڑ سنگھ کو ایک اچھے ابی نیتہ کے طور پر دیکھا جانے لگا تھا اس کے بعد چندرچوڑ سنگھ شام گھن شام اور بیتا بھی جیسے فلموں میں نظر آئے لیکن ان میں سے کوئی بھی فلم باکس آفیس پر سفلتا حاصل نہیں کر پائی جس کے چلتے چندرچوڑ سنگھ کو آگے صرف ملٹی سٹارڈر فلموں کے آفر آنے لگے جن میں ان کی پردیوہ انکالاکاروں کے سٹارڈم کے تلے دب کر ہی رہ گئی سال 1999 میں چندرچوڑ سنگھ نے فلم داغ دفائر میں کام کیا جس میں ان کے ساتھ سنجدت بھی تھے اس کے بعد سال 2000 میں چندرچوڑ سنگھ کو ان کے کریئر کی سب سے بڑی فلم جوش ملی جس میں ان کے ساتھ شارو خان اور اشوار ارائے نے کام کیا تھا اسی فلم میں چندرچوڑ سنگھ کے کام اور ان کی معصومیت نے سب کو ان کا دیوانہ بنا دیا تھا یہاں آپ کو بتا دیں کہ جوش فلم کا ڈریکشن منصور خان نے کیا تھا جو آمیر خان کی چچے ربائی تھے اور وہ اس فلم میں شارو خان کو اور آمیر خان کو ساتھ لانا چاہتے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا اور آمیر خان والا رول چندرچوڑ سنگھ کو مل گیا تھا اسی سال چندرچوڑ سنگھ ایک اور فلم کیا کہنا میں بھی نظر آئے جن میں ان کے کام کی تعریف تو ہوئی لیکن یہ تعریف انہیں آگے اچھا کام نہیں دلوا پائی اور یہی سے ان کے کریئر کا سب سے برا دور شروع ہوا تھا دوہزار ایک میں آئی فلم آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ سے چندرچوڑ سنگھ نے کومیڈی میں بھی ہاتھوں آزمایا لیکن یہ فلم بھی پاکس آفس پر سفل نہیں ہو پائی اس کے بعد چندرچوڑ سنگھ رویل رسوئی نام کے ٹی وی شو میں ہوسٹ کے طور پر بھی نظر آئے جس میں سرد پار بھی شامل ہے اسی دوران چندرچوڑ سنگھ ایک بار گوہ گئی ہوئے تھے جہاں ان کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا نیوز پورٹل ڈی ای نے کو دیے گئے انٹرویو میں چندرچوڑ نے بتایا کہ وہ گوہ میں وارٹر سکینگ کر رہے تھے اسی دوران ان کی گریپ ڈھیلی پڑ گئی سپیڈ بوٹ کافی تیز رفتار میں تھی ایسے میں ان کا بایاں ہاتھ گندے سے دس لوکیٹ ہو گیا چندرچوڑ نے بتایا کہ وہ اس بات سے خوش ہے کہ ان کا ہاتھ اکھڑ کر شریر سے الگ نہیں ہوا کیونکہ وہ بوٹ اتنی سپیڈ میں تھی کہ کچھ بھی سمبب تھا جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا تب ان کی کئی فلموں کی شوٹنگ چل رہی تھی فیزیو تھرپی وغیرہ کے بعد چندرچوڑ سنگھ فلموں کی شوٹنگ پر لوٹ آئے مگر ان کا ہاتھ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوا تھا کبھی بھی انہیں درد شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے فلم کی شوٹنگ کچھ دنوں کے لیے روکنی پڑتی ورکاؤٹ بند تھا اور دبائیوں کی وجہ سے ان کا وزن بھی بڑھنے لگا تھا اس لیے وہ کچھ دن فلموں سے دور رہے وہ واپسی کرنا چاہتے تھے پر چندرچوڑ کو کچھ ایسا کام آفر نہیں ہوا یہی وہ وقت تھا جہاں سے بولی وڈ میں ان کے کریئر کی گراف نیچے گرنا سٹارٹ ہو گیا حالانکہ ان سب کے بعد انہوں نے سنگنگ کی دنیا میں بھی اپنا کریئر آزمایا لیکن سینما کی دنیا کے لیے اب چندرچوڑ سنگھ کا نام ایک بھولی وسری داستان بن گیا تھا دوہزار بیس میں چندرچوڑ سنگھ نے ڈیزنی پلس ہات سٹارٹ کی کرائم ڈراما بیسٹ کہانی پر آدھارت آریا سے ویب سیریز کی دنیا میں بھی قدم رکھا جس میں ان کے ساتھ سوشمتہ سین بھی نظر آئی تھی ان کے بعد حال ہی میں یہ اکشے کمار کی فلم کٹ پتلی میں بھی نظر آئی ان دونوں ویب سیریز کی سفلتہ نے ایک بار پھر چندرچوڑ سنگھ کی واپسی کے لیے ایک امید کا کام کیا ہے جہاں ویب سیریز کے مادیم سے ہی صحیح لیکن ان کے چاہنے والے چندرچوڑ سنگھ کو اچھی بھومکاؤں میں دیکھ سکتے ہیں اب بات کریں ان کے نجی زندگی کے بارے میں تو سال 1999 میں چندرچوڑ سنگھ کی شادی اوانتکہ سے ہوئی اوانتکہ ہے مہچل کی مشہور منکوٹیا فیملی سے آتی ہیں یہ پریوار اپنے فیلے ہوئے ہسپیٹیلیٹی بزنس کے لیے جانا جاتا ہے شادی کے بعد چندرچوڑ اپنی فلموں کی شوٹنگ کے لیے ممبئی نکل گئی اور اوانتکہ ٹوریزم میں انڈر گیجویشن کی پڑھائی کرنے لگی کچھ سمیہ بعد ان کو ایک بیٹا ہوا جس کا نام رکھا گیا شرنج ہے مگر آگے چندرچوڑ اور اوانتکہ کے بیچ کچھ دکتیں آگئیں اپنی پرسنل لائف کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنے والی چندرچوڑ سنگ نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ سنگل پیرنٹ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو زیادہ سے زیادہ سمیہ دے پائیں ان کے فلموں سے دور رہنے کی یہ بھی ایک بڑی وجہ رہی دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ہاں ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریے ساتھ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے اور اگر آپ ہمارے چینل پندائی ہیں تو نیچے دیئے گئے لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے